اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و اصحابہی و بارک وسلم دوستو السلام علیکم دوستو میں اپنے چینل پہ آپ سب آباب کو خوشمدید کہتا ہوں آج کی جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ایک بہت ہی منفرد ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو شوق بھی دکھاؤں گا ایک پیر کا جس طرح کہ میں آپ کی خدمت میں ڈیلی بیسٹ پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں ایک سریز چل رہی ہے جو جو میں نے پیر جس جس ترتیب سے لگائے ہوئے ہیں میری کوشش ہے کہ اسی ترتیب سے آپ آباب کی خدمت میں شوق کو لائے جائے تو میرے چینل کو بھائیو سبسکرائب کریں اور آپ کی خدمت میں ایک میں گزارش یہ کروں کہ لائک کو ضرور کیا کریں کومنٹس بھی دیا کریں فیڈ بیک بھی دیا کریں تو اس سے آدمی کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو بھائیو جیسا کہ آج کل میگائی اروج پہ ہے ہر آدمی اس کو لے کے پریشان ہے چاہے گھرے لو اخراجات ہوں چاہے پرندے جنہوں نے شوق پالے ہوئے ان کو مینج کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہموں ایسی چیز کا انتخاب کریں جو کاسٹ وائز بھی سستی ہو اور اس سے پرندوں کو بھی خاطر خواہ اضافہ ہو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس میں میں آپ کو ایک حیران کن چیز کے بارے میں بتاؤں گا جو قیمتاً بہت سستی ہے لیکن اس کا کردار جو ہے برغبانی میں بہت زبردست ہے اس کو لے کے آپ مربوں کا کیلشیم مادیوں کے انڈے اور جو مادیاں پار کھاتی ہیں چھوٹے چک سے لے کے اپنے بڑے جو آپ کے بریڈر ہیں یا بڑے پرندے ہیں ان کو وہ چیز آپ استعمال کروا سکتے ہیں تو برائق مربانی میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کا ایسے سمجھے کہ دو حصے ہوں گے ایک حصے میں پہلے میں میں ابھی آپ کو ایک پیر چیک کرواؤں گا ایک مادہ جو زبردست ہے جس کا بڑا اچھا ریزالٹ آ رہا ہے اس کو ایک نار کے ساتھ میں نے دو تین دنوں سے لگا رکھا ہے غالباً کراس بھی ہو رہی ہے اور وہ آپ لوگوں کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں وہ نار اور مادہ آپ شوق دیکھیں گے پھر میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا کہ کیا چیز ہے جو آج کل میں اپنے پرندوں کو دے رہا ہوں اور سستی ترین چیز ہے بہت ہی سستی ہے لیکن اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ پرندوں میں جو اس کیا کردار ہے وہ زبردست ہے ان کی گروت میں ان کی شائن میں بہت ہی زبردست ہے حازمے میں پوٹے کا جو مسئلہ بنتا ہے اس کا بھی اس میں حل ہے بہت سی چیزیں ایک چیز میں ہیں تو اللہ پاک کے فضل سے اب میں آپ کے سامنے وہ پیر پیش کروں گا وہ پیر بھی دیکھئے گا اور ساتھ ہی میں وہ چیز آپ کے سامنے لاؤں گا اور اس کی قیمت بتاؤں گا بھائیو ہو سکتا ہے آپ اب آپ پہلے بھی اس کو استعمال کرتے ہوں یا آپ نے سننا ہو اس چیز کے بارے میں تو میں آپ کو آبو شوق کے ساتھ وہ بھی دکھانے لگاؤں یہ بھائیو مادہ چیک کریں یہ مادہ ہے اور اس کے ساتھ میں نے اور اس کے ساتھ جو میں نے نار لگایا ہوا ہے یہ والا دودیا نار میں نے یہ جوڑا بھائیو لگا رکھا ہے یہ جوڑے کا شوق کریں سفید نوک نلی میں دونوں ہیں مادہ کا چہرہ نوک نلی کلر سارا چیک کریں بھائیو امید ہے آپ اب آپ کو یہ جوڑا بہت پسند آیا ہوگا اور اب میں ان کو جو دانہ ڈالنے لگا ہوں اس میں وہ چیز میں مکس کروں گا اور آپ اب آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے یہ جوڑا آپ کلیر لی دیکھ لیں ان کے پلے کا سٹرکچر سارا آپ چیک کریں امید ہے آپ اب آپ کو یہ جوڑا بہت پسند آیا ہوگا اور اس کی پریڑ بھی انشاءاللہ بہت خوب آئے گی بھائیو اللہ پاک کے فضل سے یہ آپ شوق بھی فرمائیں اور یہ چیز ہے بھائیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ آپ چیز دیکھیں یہ زیرو سائز چپس ہے اور یہ حیران کون طور پہ آپ کو سو روپے میں بیس کیجی کا بیگ ملتا ہے یہ ہمارے پاس قید آباد کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے بڑے شہروں میں اس سے بھی سستہ ہو اور اس کو آپ نے خوراک میں ایڈ کرنا ہے ویسے بھی اگر پڑا رہے تو پرندے کھانے لگ جاتے ہیں اور پھر سارا دن بے شک پڑا رہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ ایک تو جو مادیاں پار کھاتی ہیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے وہ کیلشیم یہ پورا کرے گا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے پروں میں چمک آئے گی انڈے کا جو خوال ہے اس میں مضبوطی یہ بناتا ہے اور پھر پوٹے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو یہ حال کرتا ہے جو پرندے دانہ روک جاتے ہیں پوٹے میں اس میں یہ بہت کار آمد ہے تو یہ اپنے پرندوں میں ضرور استعمال کریں اس کا یہی طریقہ ہے کہ بہتر ہے کہ فیڈ کے ساتھ کیونکہ آپ کا فیڈ کا بھی خرچہ بچے گا جو بھی دانہ آپ ڈالتے ہیں اس میں اس کو تھوڑی مقدار میں بے شک ایڈ کریں تاکہ نرمادیاں چھوٹے چیکس سارے اس پہ لگ جائیں پھر جب لگ جائیں گے تو بے شک آپ اس کو بڑھا دیجئے یہ سارا دن بھی پڑا رہے تو بہت زبردست ہے یہ کھاتے رہیں گے اور بلکل فٹ رہیں گے دعاوں کی درخواست ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ